السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبادت سا ٹرائنگل کا سلیپز کا ڈیزائن ریڈی کرنا شیئر کروں گی چینجی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ کے کس طرح سے ہم اس ڈیزائن کو ریڈی کر سکتے ہیں اچھا جی جتنا آپ نے ڈیزائن ریڈی کرنا ہے اتنا آپ نے لمبائی میں ٹکن کا پیس لے لینا ہے اور پھر چوڑائی کی طرف آپ نے چار انچ کے نشانات لگا کے ان کو آپس میں ملا لینا ہے اور ایک سیدھی لائن ڈرو کر لینا ہے پھر اس لائن کے اوپر اوپر آپ نے کٹ کر کے اس پیس کو الگ کر لینا ہے اس پیس کو الگ کرنے کے بعد ہم نے اس کا میڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ہم نے دو پر نشان لگا کے اس کا میڈ کر کے نشان لگائے ہیں اور ایک لائن کی مدد سے ہم انہیں آپس میں ملا کے ایک اوپر دو انچ کا ہمارے پاس باکس بن جائے گا اور ایک نیچے یہ دیکھیں پھر ہم نیچے کی طرف دو دو انچ کے نشانات لگا لیں گے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ٹھیک اس طرح سے آپ نے بھی یہ نشانات لگا لینے ہیں یہ نشانات لگانے کے بعد ہم میڈ والی لائن میں نشانات لگائیں گے لیکن پہلے ہم ایک انچ کا نشان لگائیں گے اس کے بعد ہم دو دو انچ کے نشانات لگانا شروع کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اوپر کی طرف دو دو انچ کے نشانات لگائیں گے جس طرح سے ہم نے سب سے پہلے نیچے والی لائن پہ لگائے تھے اچھا جی اب نیچے والا جو دو انچ کا باکس ہے اس میں ہم ٹرائنگلز ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جو ہم نے نشانات لگائے تھے انہیں ہم نے آپس میں ملا کے یہ ٹرائنگلز ریڈی کر لیں ہیں اب جو درمیان والی یعنی کہ میڈ والی لائن ہے اس پہ ہم نے دو دو انچ کے نشانات لگا لینے ہیں شروع سے ہی ہم نے دو دو انچ کے نشانات لینے ہیں اچھا جی اب ہم نے اوپر والے باکس میں بھی اسی طرح سے ٹرائنگلز ریڈی کر لینے ہیں ٹرائنگلز ریڈی کرنے کے بعد ہم انہیں کٹ کر لیں گے لائنچ کے اوپر اوپر ہم انہیں کٹ کریں گے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ٹرائنگلز کٹ ہو چکی ہیں اب ہم اسے کپڑے پر پیسٹ کر لیں گے کپڑے کو ہم ڈبل فورڈ کریں گے درمیان میں کریز کا نشان آ گیا ہے اسے میں آپ کو پینسل کی مدد سے ڈراؤ کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو ازیل سمجھ آ سکے کہ کہاں ہم نے ٹرائنگلز کو پیسٹ کرنا ہے اسے میں نے آئرن کی مدد سے پیسٹ کر لیا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا کپڑا سائیڈ پہ رکھ کے اسے کٹ کر لوں گے پینسل کے مدد سے میں اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کتنا ہم نے نشان لگانا ہے اچھا جی اب یہ جو کورنر ہیں ادھر ہم نے کلکل اینڈ تک نوک تک کٹ لگا لینے ہیں تاکہ جب ہم اسے فورڈ کریں تو اس میں سلوٹیں یعنی چونٹس نہ آئیں یہ کٹس لگانے کے بعد ہم اسے یہ جو ایکشا کپڑا ہم نے چھوڑا ہے یو ایچ یو یا گم سٹک جو بھی آپ کے پاس ہو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی یہ گم سٹک لگانے کے بعد اسے پیسٹ کر لینا ہے جیسے میں فنگرز کی مدد سے کر رہی ہوں پھر اس کو آپ نے آئرن کی مدد سے پیسٹ کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے فکس ہو سکے اور اچھے سے پیسٹ ہو جائے یہ ٹرائنگل کپے پہ ریڈی ہو چکی ہیں اب اسے میں نے اورگینزا پہ جو کہ میں نے پیپر پہ سیمپل پیپر پہ فکس کیا ہوا تھا اس کے مدد میں اٹیج کر کے بلکل کنارے کنارے پہ سلائی لگا کے اسے میں اورگینزا کے ساتھ اٹیج کر رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل کنارے کنارے پہ آپ نے سلائی لگانی ہے دونوں طرف آپ نے اسی طرح سے سلائیاں لگا لینی ہے اور پھر یہ جو ڈیزائن ریڈی ہوا ہے اسے ہم سلیوز کے فرنٹ پہ اٹیج کریں گے اچھا جی یہ جو ایک سائیڈ سیدھی ہے اور ایک سائیڈ الٹی ہے سیدھی سائیڈ کو ہم سیدھی سائیڈ کی طرف رکھ کے اس کا اس ڈیزائن کا مٹ کر لیں گے اور درمیان میں کٹ لگا لیں گے اور پھر اسے درمیان میں رکھ کے آدھے انچ کی سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے اسے ہم سلیوز کے ساتھ اٹیج کر لیں گے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ سلائی لگ چکی ہے اب ہم اس کے سیدھی طرف بلکل ساتھ ساتھ کنارے پہ اس سلائی کو پکا کر لیں گے اچھا جی فرنٹ پہ میں نے یہ چوڑی پائپنگ تیار کی ہے اب یہ میں فرنٹ پہ اٹیج کر لوں گی بلکل کنارے کنارے پہ آپ نے بھی اسی طرح سے سلائی لگا کے ڈیزائن ریڈی کر لینا ہے اچھا جی یہ لگانے کے بعد آپ نے اس ڈیزائن کو اچھے سے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد سیمپل پیپر ہم نے آرگینزا کے ساتھ اٹیج کیا تھا اسے ہم اتار لیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردستہ ہمارے پاس ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بازو کی سائیڈ والی سلائی لگا کے تو اسے بند کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی کمال کا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے آئی ہاپسو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی میری نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ